بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آپ نے کورمے بھی بہت سارے کھائے ہوں گے آپ نے کڑاہیاں بھی بہت ساری کھائی ہوں گی لیکن آج میں آپ کے لیے بلکل نئے سٹائل میں مٹن وائٹ کورما کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا بہت زبردستی ویڈیو ہونے والی ہے وائٹ کورما کے حوالے سے بہت سی ٹپس اور ٹریکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے وائٹ مٹن کورما کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن وائٹ کورما کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے جی مٹن کا گوشت ہے آپ یہاں پر اس میں بیف بھی لے سکتے ہیں چکن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مٹن کے گوشت کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ہمارے پاس میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے رفلی کٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں یہ نمک ایڈ کریں گے یہ بہت سمپل طریقے سے بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسر ایڈ کریں گے یہ لیں جی اب ہم اس میں ڈھائی گلاس پانی ایڈ کر کے اسے ہم پکائیں گے تقریباً 20 سے 22 منٹ کے لیے گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے ملتے ہیں 20 سے 22 منٹ کے بعد آپ چاہیں تو آپ اس کو پریشر ککر میں بھی پکا سکتے ہیں آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا لیکن میں اس کو ایسے ہی پکا رہی ہوں ملتے ہیں 20 سے 22 منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں جانا آپ نے بلکل بھی کہی نہیں ہے ہمارے ساسا جڑے رہنا ہے یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پر 20 سے 22 منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن ہمارا جو ہے وہ بڑا زبردست سا گل چکا ہے اس میں یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے فلیم کو ہائی کر کے اس پانی کو ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے اس کا پانی جو ہے وہ بہت زبردست سا خوشک ہو چکا ہوا ہے اس گوشت کو ہم کسی الگ برتن میں نکال لیتے ہیں اور پھر سے ہم یہاں پر وہی کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ گی ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو آپ اس میں ککنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گی کو یہاں پر ہم بہت اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کھڑے مسائلے ایڈ کریں گے ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ہے لونگ ہے کالی مرچی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس اسے یہاں پر ہم پیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالی جائیں گی تاکہ مٹن کی مقصود سمیل کو ختم کیا جا سکے پیس سے چالیس سیکنڈ ہو چکے ہوئے اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں یہ گوشت ایڈ کر دیں گے اور اس گوشت کی ہم زبردستی بنائی کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے بہت اچھے سے خوش کر لینا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہاں پر دو سے تین منٹ اس کی ہم نے میڈیم فلیم پر بہت زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک بھی ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فورٹی سپون ہمارے پاس کالی میچ کا پاودر ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا گیس کا فلیم بلکل لو کر کے اب ہم اس میں دو سو ایمل یہ ہمارے پاس فریش کریم ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اس کریم کو ڈال کے آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے نہیں تو یہ جو کریم ہے یہ بہت جاہ کلر کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ کورما وائٹ وائٹ سچائیے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں کریم کو ہم نے مکس کر دیا واہ اور اب اس پوائنٹ پر آ کر گیس کا فلیم ہم میڈیم کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے 30 سے 40 سیکنڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے وائٹ کورما ہمارا جو ہے وہ بڑا زبردست سبن کے ریڈی ہو چکا وہ ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کر دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہم ہارا دنیا ایڈ کریں گے چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار وائٹ مٹن کورما کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت سی لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے آپ نے کی ہو مہمانوں کی دعوت اور آپ اسے دعوت میں بنا کے رکھیے گا آپ لوگ خود کھائیں اسے اپنے گھر والوں کو کھلائیں اپنے سسرال والوں کو کھلائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار سابن کے تیار ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس وائٹ کورما کو بنانا بہت زیادہ مشکل ہے یہ بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت ہی ٹیسٹی سابن کے تیار ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وائٹ مٹن کورما کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ